اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریا سے ہوں گے آج کی ریسپی جو میں آپ سب کے لئے لیکن ہی وہ ہے سویڈش گاجر کا حلوہ جو بہت منفرند انداز میں بننے جا رہا ہے اور بہت لذیذ ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور بنائیں گے تو چلیئے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو کلو گاجروں کو دھوک ایک دوکش کر لیا تھا اور اس کو ایک کھلے کڑائی میں ڈال دیا ہے اس میں ہم نہ دو شامل کریں گے نہ پانی اس کو ہم دس منٹ کے لئے ایسی رکھیں گے ڈھکن دے کے اور فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے دس منٹ کے بعد ہم اس کو جب کھولیں گے دیکھیں اچھا خاصا پانی ریڈیوز ہو چکا ہے تو مزید ڈھکن اٹھا کے اس کو سوکنے دیں گے تاکہ اس کا پانی مزید ریڈیوز ہو جائے دیکھیں بغیر گاجریں بغیر کسی پانی کے دودھ کے کتنی اچھی سی سوفٹ سی ہو گئی ہے کافی حد تک ان کا پانی ریڈیوز ہو چکا ہے یعنی کہ کم ہو چکا ہے اب اس میں ہم چینی شامل کریں گے حضب زائقہ چینی اس لئے ہم نے سٹارٹ میں شامل کی ہے تاکہ چینی کا بھی جو پانی ہے وہ تمام خوشک ہو جائے دیکھیں پانی نکل رہا ہے چینی کا اب اسی طرح کھولی کڑائی میں اس کو چینی کا پانی بھی سکھا لیں گے اب ہم اس میں ہلائچیاں شامل کریں گے دس سے پندرہ منٹ میں چینی کا پانی بھی ریڈیوز ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ان کی شکل بن جائے گی گاجروں کی تو اس میں ہم ہلائچیاں ڈال دیں گے تو ساتھ ہی اس میں ہم دیسی گھی شامل کریں گے یا گھی شامل کر لیجئے تو یہاں پہ میں نے کوئی ایک کپ کے قریب گھی شامل کیا ہے اب گاجروں کو اس گھی کے ساتھ اچھے سے ہم بھون لیں گے گاجروں کو ہم گھی کے ساتھ اتنا بھونیں گے کہ آپ دیکھیں ہماری گاجریں دو کلوں میں سے کتنی رہ گئی ہیں تو اس کی بنائی ہی اس گاجر کے حلوے میں اس کی جان ہے حلوہ جو سبی ہو اس میں بنائی کام آتی ہے اور بس ہمیں اس میں اب ایک کپ کے قریب سوکھا دودھ شامل کریں گے ملک پودر جو ہوتا ہے تو اس پوائنٹ پہ آکے ہمیں اپنا فلیم آف کر دینا ہے تاکہ دودھ بلکل ہمارا پانی نہ چھوڑ دے تو بس اس پوائنٹ پہ ہم فلیم آف کر کے اس سوکھے دودھ کو بھی گاجروں کے ساتھ تیز ہاتھوں سے مکس کر لیں گے جی تو ویورز یہاں پہ ہمارا حلوہ نائنٹی پرسن ریڈی ہے بس یہ ہم نے لسہ کھویا اینڈ میں ڈالنا ہے بلکل سرف کرنے کے قریب ہوگا بے شک آپ اس پوائنٹ پہ حلوے کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ نے سرف کرنا ہو تو اوپر سے یہ کھویا ڈال کے اور گرم کر کے مہمانوں کیا کے سرف بھی کریں تو یہ دیکھا بغیر کسی دودھ کے اور اتنی لمبی جھنجٹ پورا دن لگانے کی ضرورت نہیں اور بڑے زبردست طریقے سے یہ بنتا ہے بہت مٹیسٹی ہے ہلوائی سٹائل ہے یہ تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اینڈ میں سے جس طرح سے بھی آپ چاہیں گانش کریں پستے بادام اینڈ میں ڈالیے گا بیٹ میں مر ڈالیے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیو ریسیبی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ